اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جو چیک کا میٹر جو ہے انسٹال کیسے کرنا ہے بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہیں اس پر سوگر بھی اسے چیک کرنی ہے اور دوسرا کہ اس سے ٹائم اور ڈیٹ وغیرہ اس کے اوپر کیسے سیڈ کروئے ہیں تو وہ چیزیں ابھی ہم آپ کو کمپلیٹلی گائٹ کریں گے تو یہ رہا میٹر اس کے اوپر ویسے ہم نے ویڈیو بنا دی انبوکسنگ وغیرہ کی وجہا کر آپ ہماری پلیلسٹ گلوکومیٹر میں دیکھ سکتے ہیں جی آپ کے پاس سیل ہے پہلے ہی در آگے کو رکھنا ہے اور پھر اس طرح نیچے کر دینا ہے اس طرف کو کر کے نہیں کرنا آپ کا سیل اس کے اندرڈل چکا ہے اور جی چل چکا ہے اس کی ڈیٹ ٹائم وغیرہ ٹوٹلی غلط آ رہی ہے جو کہ آپ نے دیکھی ہے تو وہ میں بتاؤں کہ اس کی کیسے سیٹ کرنی ہے اس کے پیچھے نا جی والا ایک بٹن لگا ہوا ہے اس کی اوپر لکھا ہوا ہے سیٹ ٹھیک ہے سب کو نظر آگیا ہے تو اور آگے ایک جی بٹن لگا ہوا ہے آپ نے سب سے پہلے جی سیٹ والا بٹن دبانا ہے پیچھے سے فنگر رکھ کے اب جی اوپر والا ہے آپ نے اسے کچھ نہیں کرنا پھر وہی بٹن دبا دینا ہے تو جی نیچے ایٹ والا چلنے لگ گیا ہے تو جی ہے منت پہلے والا اس کا منت ہوتا ہے آپ نے پھر جی والا ایم والا بٹن پریس کرنا ہے جی لائن ہو گیا اب آج دسوہ مہین ہے میں نے پھر جی دس کر کے جی پریس کیا ہے تو ابھی جی پوچھ رہا ہے کہ ڈیٹ کونسی ہے تو میں جہاں پہ لے جا کر اس کو سولہ پہ چھوڑ دوں گا کیونکہ آج سولہ طریق ہے اور پھر میں اسے بند کروں گا اور جی پوچھ رہا ہے چوبیس گھنٹے چلائیں گے جہاں بارہ گھنٹے تو میں بارہ والا کر دوں گا جو پاکستان میں ٹائم چلتا ہے اور یہ کر کے میں پھر جی والا بٹن دباؤں گا تو پھر یہ جہاں پہ آ جائے گا یہ ایک لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہ والا اس کا ٹائم پوچھ رہا ہے تو میں پھر پریس کروں گا یہ آگے چلا جائے گا اب ایک بج کر جتنے منٹ ہوئے ہیں وہ نیچے دیکھیں اس نے پی ایم لکھ دی ہے تو اس کو میں سیٹ کروں گا ایک بج کے ابھی فورٹی فور منٹ چل رہے ہیں تو میں نے وہ کر دی ہے اور پھر میں یہ پیچھے والا کروں گا تو پھر وہ بول رہا ہے میموری بغیرہ کوئی ڈیلیٹ کرنی ہے تو ابھی کچھ ہے ہی نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ آف آ گیا ہے ٹھیک ہے اب پھر یہ الارم والا پوچھ رہا ہے فاسٹ الارم بھی آف کر دی ہے میں نے سیکنڈ بھی کر دی ہے اور تین ٹائم رہا رہا ہوں لگتا ہے میں نے تینوں آف کر دی ہے بلکہ چار ٹائم ہے پھر پریس کروں گا یہ آف ہو جائے گا ایک منٹ کے بعد تو پھر اب یہ انسٹال کمپلیٹلی ہو چکا ہے دس ٹین منت ہے یعنی دسوہ مہینہ چل رہا ہے سولہ طریق ہے ایک بج کر پنکتالیس منٹ دوبہر کا ڈائم ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہو گیا اس کے بعد سمپلی آپ اس کا بند کر دیں ٹوٹلی انسٹال ہو گیا اب اس پہ سوگر کیسے چیک کرنی ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کے پرکر جو کہ اس کے ساتھ ملتے ہیں یہ والے اس کو اوپر کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں نشان لگا ہوا ہے اس کو ایسے کریں گے یہ رمو ہو جائے گا اس کے اندر آپ اس کو ڈالیں اس کو اس طرح گھما کے اتار دیں اور پھر اس کے بعد یہ والا اس کے اوپر لگا دیں یہ جہاں پہ لگے گا تو آپ نے ایسے کر دیں جب جو رنگ کلر نظر آ رہا ہو تو جو لوڈ ہے لوڈ کرنے کے لئے جو اور جو کلر نہ نظر آ رہا ہو تو جو خالی ہے اور اب جو فور نمبر ہم ایسے بولتے ہیں اس پہ آپ جہاں سے اسے گھما کے فل کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے فور پہ رکھوں گا اس کے بعد جو دوسرا کام ہے آپ نے اس کی سٹرپس اوپن کرنی ہے اس کی ربیہ کے اندر سے اور ایک سٹرپ اس کی نکال لینی ہے بہت سمپل میتھد ہے آپ کو سٹرپ کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے یہ والی جو سائیڈ ہے جس کے اوپر بلڈ اور جے بنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے بلڈ لگانا ہوتا ہے اور جس طرح سے بلکل پلین ہوتی ہے یہاں جے والی سائیڈ آپ نے گلوکومیٹر کے اندر لگانی ہوتی ہے جی زیاد رکھیں جہاں پہ بلڈ کا ڈراب نظر آ رہا ہوتا ہے جے آپ کی بلڈ لگانے کے لیے ہوتی ہے اور باقی سے جو جگہ ہوتی ہے جے آپ نے اس کے اندر لگانی ہے گلوکومیٹر تو اس کے اوپر جگہ ہے جہاں پہ آپ نے ایک چیز میں اور بتا دوں اس کا کوئی بھی بٹن پریس نہیں کرنا سوگر چیک کرنے سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں آف پہ ہی آپ نے اس کی سٹرپ اس کے اندر لگانی ہے جیسی لگائیں گے والارم دے گی اور اب جہاں پہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے بلڈ لگائیں یہ جو کوڈ لکھ کے آ رہا تھا جہاں 38 جس کا کوڈ ہے آٹومیٹک ہوتا ہے آپ نے جان پہ کچھ نہیں کرنا اب وہ بلڈ مانگ رہا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جگلے اور جس بندے کا بلڈ دینا ہے وہ دینا ہے وہ کس طرح سے دینا ہے میں ابھی آپ کو اپنا ہی چیک کر کے بتاتا ہوں میں نے اپنے گلاوز اتار لیے تو ابھی آپ کو بتا تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک الکوہل پیٹ بھی ہونا چاہیے جسے اوپن کریں اور جس بھی فنگر سے آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا سا شاف کر لیں بلکل اس طرح سے اس کے بعد یہ چیز اس کے اوپر رکھیں اور یہ والا جو بٹن ہے آپ نے پریس کرنا ہے تو آپ کو میرا بلڈ میں جب آ رہا ہے اب میں اس سٹرپ کے اوپر لگا دوں گا بلکل آپ نے تھوڑا سا اسے سک کروانا ہوتا ہے اس کی اوپر نہیں بلڈ لگانا ہوتا ہے پانچ سیکنڈزے لیتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو بھی ریزلٹ ہے نوائنٹی سیکس آپ کے سامنے آگیا جو کہ بلکل لور بٹ ہے اوکے تو اس کے بعد اس کی سٹرپ آپ نے ہاتھ سے نہیں نکالنی ٹھیک ہے آپ کو یہ سمجھا رہی ہے اس کا یہ سائٹ پہ ایک بٹن لگا ہوا ہے آپ نے وہ بٹن تھرس کرنا ہے اور اس کی سٹرپ اس نے گرا دینی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی اوپر کمپلیٹ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی کا بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہم سے پوچھ لیں اور برائے مہربانی الکوہل پیٹ جوز کیا کریں شگر چیک کرتے وقت جائے اس طرح کی چیزوں میں اس سے انفیکشن نہیں ہوتی شیف رہتا ہے آپ لوگ ویڈاوٹ کسی چیز کے لگاتے ہیں اور ترک اپنے کپڑوں سے ساپ کر لیتے ہیں تو بیواریاں تو پھیلیں گی اس طرح تو اس طرح یہ کوئی مہنگی چیز نہیں ہے بہت چہستی ہے ان کی سٹرپ سے بھی دو گناہ بلکہ تین گناہ چہستی چیز ہے اور اچھی کوالٹیگی ہوتی ہے تو باقی اب آپ اپنا خیار رکھیں اور کوئی بھی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی کوسٹن ہے سٹرپ کے بارے میں ان کے بارے میں پرکر کے بارے میں اس کے لوکومیٹر کے بارے میں اس کے علاوہ بہت چارے ہیں تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز پرچیز کرنے کے لیے بھی آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سٹکرائی پیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کیجئے